دوستو بگنرز فور سٹرینڈ ٹریننگ سیریز میں آپ کا سواگت ہے جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان ٹپس کے بارے میں بات کی تھی جو ان لوگوں کے کام میں آنے والی ہیں جو پہلی بار سٹرینڈ ٹریننگ شروع کرنے والے ہیں یا پھر اسے شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں سٹرینڈ ٹریننگ میل اور فیمل دونوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی اوورال ہیلتھ اور فٹنس کو امپروو کرتا ہے اس سے ہمارے مسلز کو مضبوطی ملتی ہے ہمارے میٹابولزم کو بوسٹ ملتا ہے ساتھ ہی ہمارے بونز سٹرونگ رہتے ہیں سٹرینڈ ٹریننگ سے ہمارا سٹیمینا بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے یہ ایک ورسیٹائل ایکسسائز ریجیم ہے جو آپ کے دیلی لائف ایکٹیوٹیز کو بھی آسان بنا سکتا ہے اس کے لیوہ یہ سٹرس لیول کو کم کر کے ہماری منٹل ویل بینگ کو بھی پرموٹ کرتا ہے میل اور فیمیل دونوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن شروعات میں صحیح ٹیکنیک اور گائیڈنس کے ساتھ شروع کرنا ضروری ہے تاکہ انجریز سے بچا جا سکے اور لانگ ٹرم بینیفیٹ حاصل کیے جا سکے سٹرس کو کم کریں ورکاؤٹ سے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو فیل گوڈ ہارمونز کے روپ میں جانے جاتے ہیں یہ انڈورفنز آپ کے مود کو اپ لفٹ کرتے ہیں ساتھ ہی سٹرس اور انگزائٹی کی فیلنگ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ویٹ لیفٹنگ آپ کو ایک سنس آف اکمپلشمنٹ اور ایمپاورمنٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے جو آپ کے سیلف ایسٹیم کو بوسٹ کرنے اور سٹرس کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے سٹرس کو افیکٹیولی مینج کرنے کے لیے ورکاؤٹ کو اپنی ڈیلی روٹین کا ایک ریگولر پارٹ بنانے کی کوشش کریں ایک ایسا ورکاؤٹ سکیڈول ڈھونڈے جو آپ کے لیے کام کریں اور ہو سکے تو آپ اس پہ بنے بھی رہیں اس کے علاوہ دیپ بریدنگ یا پھر میڈیٹیشن جیسی ریلیکسیشن ٹیکنیک کو انکاورپریٹ کر کے آپ کے سٹرس لیول کو اور بھی کم کیا جا سکتا ہے دھیان رہے کہ ایک ہیلدی برین اور شریر دونوں ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ویٹ لیفٹنگ آپ کے سٹرس کو مینج کرنے اور آپ کی اوورال کالٹی آف لائٹ کو ایمپروو کرنے کا ایک پاورفل ٹول ہے ہو سکے تو ہمیشہ لیوک وارم یا پھر گرم پانی ہی پیئے ویٹ لیفٹنگ کے بعد گرم پانی پینا ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے انٹینس ورکاؤٹ سیشن کے بعد آپ کے مسلز میں لیکٹک ایسٹ بیلڈ اپ ہوتا ہے جو کی مسلز سورنیس کا ایک کومن کاؤز ہے گرم پانی پینے سے آپ کے مسلز میں بلڈ سرکولیشن ایمپروو ہوتا ہے جس سے لیکٹک ایسٹ کو فلش آؤٹ کرنے میں مدد ملتی ہے گرم پانی سے نہا کر یا اس کو پینے سے آپ کے مسلز کی سٹیفنس کم ہوتی ہے اور آپ کو ریلیف بھی مل سکتا ہے اس سے آپ کا ریکاوری پروسیس بھی ایکسلریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ گرم پانی پینے سے ڈی ہائیڈریشن کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ ورکاؤٹ کے دوران آپ سویٹنگ کے تھروں کافی سارا فلویڈ لوس کرتے ہیں اس لئے ویٹ لفٹنگ کے بعد گرم پانی پینا ایک بینیفیشل ہیبٹ ہے اپنی کنسسٹنسی مینٹین کریں ریگولر ورکاؤٹ کرنا نہ ہی آپ کے سٹرنٹھ اور سٹیمنا کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی باڈی کو ایک گریجول ایمپروومنٹ بھی دیتا ہے جب آپ ریگولر بیسیس پر ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے مسلز سٹرونگ اور ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کو فیوچر میں اور بیٹر ریزلٹ دیتے ہیں لیکن کنسسٹنسی مینٹین کرنا کبھی کبھی چیلنجنگ ہو سکتا ہے اس لئے ایک سالیڈ ورکاؤٹ بنائیں اور اس کو ریلیجیسلی فالو کریں آپ اپنے ورکاؤٹ پارٹنر یا فیٹ ٹرینر کے ساتھ ایک کمپنی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ہر سمیہ موٹیویٹیڈ رہنے میں ہیلپ کرے گا اوور ٹریننگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ایکسس فیزیکل سٹرس دیتے ہیں اور اسے سفیشنٹ ریکاوری ٹائم نہیں دے پاتے جب آپ اوور ٹرین کرتے ہیں تو آپ کے مزلز اوور یوز ہوتے ہیں جس سے انجری کا رسک بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اوور ٹریننگ سے ایکزرشن، موڈ سوئنگز اور سلیپ ڈسٹربیسز بھی ہو سکتی ہیں اسے بچنے کے لیے آپ کو اپنی باڈی کے سائنز اور سگنلز کو سننا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی فٹیگ ہو رہی ہے یا آپ کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی ڈکلائن ہو رہی ہے تو ایک بریک لینا سمجھداری ہو سکتی ہے مزلز کو ریکاوری کے لیے ٹائم دینا اور اپنی فیزیکل لیمٹ کو سمجھنا یہ دونوں ہی بہت زیادہ ضروری ہے صحیح گائیڈنس لینے کی ضرورت کو سمجھیں اگر آپ ویٹ لفٹنگ میں بگنر ہیں تو صحیح گائیڈنس اور ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے پروفیشنل ٹرینر یا پھر کوچ آپ کے لیے ایک ویلیوبل ریسورس ہو سکتا ہے جو آپ کو صحیح ٹیکنیک سکھائے گا اور ورک آٹ پلان تیار کرنے میں آپ کو مدد کرے گا ٹرینر آپ کی فارم کو مونیٹر کرے گا اور آپ کے پروگرس کو ٹریک کرے گا جس سے آپ اپنے گول کی طرف سسٹمیٹک طریقے سے بڑھ سکتے ہیں صحیح گائیڈنس کے بینا آپ کو صحیح ٹیکنیک اور فارم سیکھنا مشکل ہو سکتا ہے جس سے آپ کے لیے انجری کا رسک بڑھ جاتا ہے اپنی لیمٹیشنز ہمیشہ دھیان میں رکھیں ہر کسی کی باڈی الگ ہوتی ہے اور ہر کسی کی سٹرنٹھ اور فلیکسیبیلٹی لیول بھی الگ ہوتا ہے ویٹ لفٹنگ کے دوران آپ کو اپنی باڈی کے سیگنلز کو سننا ہوگا اگر آپ کی باڈی فٹیگ یا پھر پینچ ہو کر رہی ہے تو اسے اگنور نہ کریں اوور اگزرشن سے بچنے کے لیے اپنی لیمٹس کو سمجھیں اور چوٹ لگنے سے بچنے کے لیے ہمیشہ سافدھان رہیں اس کے علاوہ اپنی فارم اور ٹیکنیک پر ہمیشہ دھیان دیں غلط ٹیکنیک سے ایکسرسائز کرنا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے صحیح فارم مینٹین کرنے کے لیے ٹرینر سے گائیڈنس لینا ہیلپ فل رہے گا یہ تھے کچھ ٹپس جو آپ کو ویٹ لفٹنگ میں مددگار ہو سکتے ہیں ویٹ لفٹنگ ایک پاورفل طریقہ ہے اپنی سٹرنٹھ اپنے کونفیڈنس اور اوورال فٹنس کو انہانس کرنے کا اپنے فٹنس گول کو ڈیٹرمنن کریں اور ایک ویل راؤنڈڈ اپروچ کے ساتھ ویٹ لفٹنگ کو اپنی فٹنس روٹین کا حصہ بنائیں صحیح گائیڈنس اور صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اپنے گول تک پہن سکتے ہیں اور ایک ہیلدی سٹرونگ اور کونفیڈنٹ لائف سٹائل پا سکتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میں جلدی ملوں گا آپ کو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ لیکن آپ نہیں جان پائیں گے میری نئے اپلوڈڈ ویڈیو کے بارے میں جب تک آپ پریس نہیں کریں گے سبسکرپشن کے ساتھ بیل کا ایکن تو جیسے ہی دبائیں گے آپ بیل کا ایکن آپ کو آئے گا لیٹ میری ہر نئی ویڈیو کا تو جلدی سے پریس کیجئے سبسکرپشن اور نوٹکیشن کا بٹن میں جلدی ملوں گا آپ کو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ